اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرے قتل پہ تم بھی چپ ہو اب تمہاری باری بھی آنے والی ہے یہ پھر سے ایک نیا چیز چلایا ہے ان لوگوں نے ایک نئی محیم چلایا ہے یہ تو مہاراس تک بھی پہنچ گئی ہے آج مہاراس میں ایک ٹیکسی والے کو کل رات میں بہت مارا اس کو بول رہے جیسی رام بولو جیسی رام بولو جیسی رام بولو اس کو بھی اور اس کو بہت مارا کہہ مہاراس کی پولیس نے دورنٹ ایکشن دکھایا اور تینوں کو بغیر لیا ہے پر یہ ایک فیشن ہوتا جاتا ہے کہیں یہ لوگ مجھے مل جائے تو مجھا آ جائے مجھے کیوں نہیں ملتے ہو تم لوگ یار مجھے ملو اور مجھ سے بلوانے کی کوشش کرو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے میرے بھائی سیکیولر کنٹی کو کیوں خراب کر رہے ہو تم لوگ سب اچھا چاہ رہا ہے کیوں خراب کرنا چاہتے ہو اور اس پہ ہمارے پردان مندری کو ایکشن ترند لینا چاہیے اس پہ کچھ بولتے کیوں نہیں ہو آپ کیونکہ یہ رسس والے ہیں بجرندل والے ہیں اس لیے آپ کچھ نہیں بولتے ہو پھر میں آپ کو آپ آپ بولنے لگاؤں پھر آپ کو تو پہ آ جاؤں ہوں میں واپس کیونکہ آپ غلط کام کروا رہے ہو یہ سب غلط لوگ ہیں ان کو ترند آپ ایکشن لیجئے سر ایسے لوگوں کو گھر سے نکالیے اور ان کو ان کا ریمان لیجئے اور دنیا کو دکھائیے کہ دیکھو یہ لوگوں کو ہم مار رہے ہیں کتہ بنا دیا ان کو ہم نے کیونکہ دیش کا ماحول خراب کر رہے ہیں سر آپ ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو کیونکہ آپ سمجھ بھی پا رہے ہو کیونکہ آپ اب یہ وہ لوگ ہیں جو گوڑسے کو اپنا وہ مانتے ہیں جس نے ہمارے مہاتمہ دھانی کو مار دیا تھا اس کو بھگوان مانتے ہیں وہ تو ٹیرریسٹ ہے وہ کہاں سے بھگوان ہوا بھائی ناتو رام گوڑسے اسے ٹیرریسٹ وہ بھگوان کہاں سے ہوا اور یہ اس کے فالوور ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کیونکہ آپ بھی آرے سے ایسے ہی ہو سو سال لگا آپ لوگوں کو یہ کرنے میں پر صاحب اس سے دیش کا ماحول بہت خراب ہو رہا ہے کیا ہے یا کیا ہے جیسی رام جیسی رام ہے کیا جس کا اپنا مذہب ہے وہ بولے جیسی رام جس کا جو ہے وہ وائی گروہ بولے ہم اللہ اکبر بولیں گے جو کیتلیک ہے وہ اپنا اپنا دھرم یہاں پہ آپ جائیے ہر ایک کلومیٹر پہ لینگویج اور دھرم چینج ہو جاتا ہے یہ ہندوستان ہے یہاں پہ کتنے 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 ریلیجن ہے کتنی زمان ہے کتنے لوگ اس میں آپ یہ چاہتے ہو کہ ہندوٹ وہ آ جائے اور جیسی رام جیسی رام پولی ہندوستان اور بھارت بولنے لگے تو یہ نہیں ہونے والا ہے اور آپ کو اگر دیش کا ماحول خراب کرنا ہے تو آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریے کیونکہ آپ کر رہے ہیں سپورٹ آؤ یہ نرندر موڈی جی سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سر آپ پردھان منتری ہے آپ چاہو تو ایک سیکنڈ میں یہ سب کے پچھوالے پر اتنے دنڈے پڑ جائے اور آپ کرو گے نہیں نا میں جانتا ہوں کیوں نہیں کرو گے کیونکہ آپ کے خاص رشتہ دارہے ہیں آپ کے ماننے والے جاننے والے چاہنے والے لوگیں لیکن آپ پیر پربت سی ہو چکی ہے آپ پگھلنی چاہیے اور ان کے پچھوالوں سے بھی گنگا نکلنی چاہیے کہ ان کو اتنا مارو کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کیونکہ یہ ظلم ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اور ایک ایک گریب کو پکڑ کے مارتے ہو کبھی کسی ترم کو نہیں مارا آپ لوگونے کے جائی سری رام بولو گریب گربے بیچارے جو روز مرہ کی زندگی میں جدو جہد کرنے والے کمانے والے اپنی فیملی کو کھلانے والوں کو آپ مار دے رہو تو تمہارے سالے یہ سریعت دربے ارے کبھی ہم سے ملو ہم کو ملو کبھی ہم سے بلوانے کی کوشش کرو نہیں بلوا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو نام بدل دینا ہمارا ارے بس کرو یہ دھرم کے نام پہ راجنی تھی بہت ہو گئی تم لوگوں کی پھر ایک ڈرائیور کو مارے تبریس کی مطلب اس قدر آپ لوگوں نے ہتیاں کی اور اس پہ نہ پران منتری بولے نہ سی ایم بولے نہ کوئی بولا نہ کوئی بولے گا کیونکہ یہ سب آپ لوگوں کا کیا کرایا ہے او میرے بھائیو میرے ویڈیو کو دیکھنے والو اس کو شیر ضرور مارو اور اپنے اندر ایک آگ دبا کے رکھو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہم کو طاقت دے قوت دے کیونکہ یہ ظلم کرتے رہ رہے ہیں اور ہم سہتے رہ رہے ہیں کوئی بھی لوگ روڑ پہ نہیں نکلے ہم کو شرم آنی چاہیے یہ شرم سردار کو مارا تھا یاد ہے تھوڑے دن پہلے پورے سردار روڑ پہ نکل گئے چوکی میں گھس گئے آئی پی ایس کو مارے ایسا ہی کو مارے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا دیکھیں تم کیونکہ ان میں ایکتہ ہے اور ہم کیا ایک کےکڑے ہیں ہم لوگ کھالی باتوں کے شیر ہے بس ارے نکلے روڑ پہ تو سمجھ میں آ جائے دو دن بھارت بند ہو جائے اندوستان یہ سب بند ہو جائے گا یہ جو ہم کو ایک ایک کر کے لوگ مار رہے یہ سب ہمارے میں دہست پھیلانے کی کوشش کر رہے میرے بھائیو یہ سب بند ہو جائے گا کھالی ایک دن نکلنا ہے چالیس کروڑ ہے ہم لوگ لیگل ملا کے ایک بار نکلنا ہے اور میرے جو اصلی سناتن دھرم کے ہندو بھائی ہے وہ میرے بھائیو آپ کو بھی اس پہ تو آواز اٹھانی چھئی ہے آپ کو بھی اس پہ نکل کے بولنا چھئی ہے ورنہ نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں یہ سب ہندوستان کا ماحول خراب کر دیں گے کب نکلیں گے میرے ٹوپی والے بھائی کب نکلیں گے ٹوپیاں پہن پہن کے روڑ پہ مارنا نہیں ہے کسی کو کاٹنا نہیں ہے اسے نکلنا ہے کہ ایک دن کام پہ نہیں جانا ہے ایسے ہمارے نبی نے بھی یہی کہا تھا ایک انسان کو مارنا پوری کائنات کو مارنے کے برابر ہے اور ایک انسان کی جان بچانا پوری کائنات کی جان بچانے کے برابر ہے میں تو ہمیشہ ہی میسے دیتا رہوں گا چاہے میں نہ نقصان ہو مجھے جیل بھیجے مجھے کہیں بھی بھیجے گے مجھ سے نہیں سا جاتا کیونکہ مجھے معلوم ہے مجھے بھی مرنا ہے اور آخرت ہے وہ میرے اللہ کے سامنے مجھے بھوٹی کھانا ہے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا مجھے بھوٹی کھانا ہے مجھے بھوٹی کھانا ہے مجھے بھوٹی کھانا ہے